قائد میں آپ کے ساتھ نئی چیکن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ ساتھ سے آٹھ میں نے پیاز لیا ہوئے کچھ لسن کی میں نے کلیا لی ہوئی ہے تو ایک ادھرک کا ٹکڑا لیا ہوئے ان سب کو ہم پیسٹ بنا لیں گے اور ساتھ ہی میں نے چیکن کو یہاں اچھی طرح واش کر لیا ہوئے واش کرنے کے بعد اب میں اس میں ریڈ چیلی پوڈر ہلدی پوڈر دنیا پوڈر زیرا پوڈر تھوڑا سا تیل اور دو چمچ دہیں کے ملا دوں گی اور ان سب کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ کروا دیں گے اور تب تک ہم ایک کڑای میں تیل لے لیں گے میں نے سرسوں کا تیل لیا ہوئا ہے اور ہم تیل کو گرم کر لیں گے میں اس میں دو لال مرچیں دو ہری الائچی دو لونگ اور دو کالی الائچی ڈال رہی ہوں اب ہم اس میں میرینیٹ کیا ہوا چیکن جو ہے وہ بھی ہم ڈال لیں گے تو اس کو بھی ہم پکا لیں گے یہ جو ہے جب تک ہمارا چیکن ہوتا ہے تب تک ہم اپنے مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا چیکن بن رہا ہے تب تک میں نے جو پیاز تھا اس کی بھی پیسٹ بنانا ہوئی ہے ادرک لسن کی یہ پیسٹ ہم آئل میں ڈال دیں گے ایک کڑائی میں تب تک ہم یہ بھی اپنی گریوی تیار کر لیں گے پیاز بھی میں نے ڈال لی ہوئی ہے اس مسالے کو ہم نے اچھی طرح بھون لینا ہے تو اس مسالے کو ہم بھون لیں گے اس میں میں نے دو سوکھی لال مرچیں بھی ڈال دی ہوئی ہے ساتھ ہی اب ہم اپنے اس میں مسالے ایڈ کر لیتے ہیں یہ میں تھوڑا لچی دالچینی پورڈر ڈال رہی ہوں دھنیا پورڈر ڈال رہی ہوں ایک چمچ اس کے بعد زیرا پورڈر ڈال لیں گے اس کے بعد ریٹ چیلی پورڈر ہلڈی پورڈر یہ اب ہم چکن میں بھی ملایا ہوئے اس کے ایک آرڈنگی ڈالیں گے اور نمک بھی ڈال لیں گے اور مسالے کو اور اچھی طرح بھون لیں گے اب میں نے یہاں پہ دو ٹاماتر لیے ہوئے ہیں تو ان کی بھی میں پیسٹ بنا لوں گی تو اب اس کو بھی ہم ڈال لیں گے اور مسالے کو پھر ہم اچھی طرح بھون لیں گے ہم نے اچھی طرح اپنا مسالے بھون لینے آپ دیکھیں ہمارا مسالہ ہو گیا ہوا ہے تو یہاں ہمارا چکن بھی پک گیا ہوا ہے تو ہم چکن میں یہ مسالہ ڈال لیں گے اور اس سب کو فل آنچ پہ اچھی طرح پکائیں گے تو دیکھیں اب یہ ہمارا جو چکن ہے یہ لگ بگ پک گیا ہوا ہے تو اس میں اگر آپ گریوی بنانا چاہتے ہو آپ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہو اور گریوی کا اس میں میں کسوری میتھی بھی اٹ کر رہی ہوں اور گریوی آپ اپنے کارڈنگ بنا سکتے ہو میں تھوڑا سا پانی اٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم ایک سے دو بوائل کروا لیں گے اچھی طرح جب تک ہماری جو گریوی ہے گھنین نہ ہو جائے گریوی آپ اپنے ہی ساپ سے رکھ سکتے ہو اپنے تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی اس میں ڈال دوں گی اب ہمارا چکن تیار ہے